بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے کیا کیا اقدامات کیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک چیز کا بہت شوق تھا کہ وہ مختلف علاقے جو ہیں وہ عباد کرنا چاہتا تھا ایسی زمینیں جو کہ بنجر تھیں یہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا اور ان کو اس نے عباد کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور کہا جاتا ہے کہ جو زمین بنجر تھی یا ایسی زمین تھی اس کو اس نے بہترین اپنی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس نے عباد کیا اس میں اس نے کیا کیا اس سے کیا ہوا کہ زیر کاشت رکبہ جو ہے وہ بڑھا کسانوں کو اس نے ایسی سہولیات دیں جیسے اب دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ نہریں خدوائی گئیں اور پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں ان کو ملا اسی طرح سے وہ لوگوں کو عباد کرنے اور زمینوں کو عباد کرنے میں نہائی دلچسپی رکھتا تھا اور اگر اس کو زیادہ رقم بھی خرج کرنا پڑتی تھی تو وہ اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کیا کرتا تھا اس کے علاوہ اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور لوگوں کو جو ہے روپیہ پیسہ دینے کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پیسہ بیتر مال میں آتا تھا تو وہ بیتر مال کے پیسے کو بقاعدہ ان حق دار لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا علامہ مصودی جو ہیں ان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر کوتا کی تھی کہ اس سال دس درم خرج کرنے سے اگلے سال گیارہ درم کی پائدہوار حاصل ہو تو برا نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کچھ خرچہ اٹھا لیتے ہیں اور زمین کی آبادکاری کے سلسلے میں یا اپنا کوئی بھی ایسے کام کرتے ہیں اگر آپ کو روپیہ پیسہ خرج کرتے ہیں تو اس کا آپ کو جو ہے بہترین متبادل ملنے والا ہے ان تمام چیزوں کی طرف وہ نہایت تلچسپی سے اور نہایت توجہ سے وہ کام کرتا تھا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تعمیرات کا بھی بہت زیادہ شوق تھا اور اس سلسلے میں اس نے سامرا نامی شہر جس کا مطلب ہی دیئے ہے کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہوا وہ آباد کیا اس میں بہت ساری امارات جو ہیں وہ تعمیر کی گئیں فوجی بیرکس بنائی گئیں موسم کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم نے ترکوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا اور بہت سارے ترک جو تھے وہ اس کی فوج کے اندر موجود تھے جن کی تعداد جو ہے وہ اٹھائی لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے رہائشیں جو ہیں وہ بنوائی گئیں اس کے علاوہ بھی اس نے آلی شان مکانات بنوائے اس نے جو ہیں مساجی اور دیگر شہر جو ہیں وہاں پر بھی امارات جو ہیں وہ بنوائی اس کے علاوہ اس نے بغداد کو اگر ہم اس طور میں دیکھیں تو بغداد بھی جو ہے ہمیں تہذیب و تمدن کا مرکز نظر آتا ہے اس کے علاوہ بغداد کی جو تباہی ہوئی اور جو بغداد تباہ ہوا ہلاکو خان کے ہاتھ تو وہ بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے ایک شاندار شہر جو ہے اس کو کھنڈرات میں بدل گیا بارہ سو اٹھاون میں جب ہلاکو خان ہے یہاں پر حملہ گیا لیکن اس سے پہلے جو بغداد ہے وہ تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہمیں ایک دنیا کے ایسے شہروں میں سے نظر آتا ہے جو کہ اس وقت ترقی کر رہے تھے جہاں پہ تہذیبیں جو ہیں وہ اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موتسم جو تھا وہ ایک بہت اچھا منتظم تھا یعنی کہ اپنی حکومت کو چلانے کا تو جو اس نے تجربہ حاصل کیا ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی جیسے کہ اس نے بابا کھرمی کی بغاوت کو دبایا اور بابا کھرمی کی بغاوت یا اس کے حامی جو ہیں وہ کافی عرصے سے اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے اور بابا کھرمی کی بغاوت کو دبانا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی جو چھوٹی موٹی بغاوتیں رونما ہوئیں ان تمام بغاوتوں کو اس نے پچل دیا اور اب ملک کے اندر جو ہے اس نے امن و امان قائم کیا ملک میں حالات بہترین تھیں شہرہیں پرسکون تھیں اور اس کی جو اپنی کاوشیں تھیں جو اس نے مختلف شعبوں کے اندر ترقی میں جس طرح سے اس نے دلچسپی کا اظہار کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فار ایکزمپل زراد کا شعبہ ہے تو اس نے ہر زندگی کے ہر شعبے میں نہائیت دلچسپی جلی اور ان تمام چیزوں کو اس نے اس طریقے سے ساتھ لے کر چلا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ اور اس کا جو اہد ہے وہ نہائیت اہل اہد ہے اور اس میں حکومتی معاملات جو ہیں وہ نہائیت شاندار طریقے سے سر انجام دیئے گئے خاص طور پر انتظامی امور جو ہیں موتسم کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوا وہ واسق بلہ تھا واسق بلہ بسیکلی موتسم کے بیٹے کا نام تھا اور واسق بلہ آٹھ سو بیالیس سے لے کر آٹھ سو سنتالیس تک جو ہے بطور خلیفہ جو ہے اس نے جو ہے انتظام سنبھالا واسق کے بارے میں ہے کہ یہ بھی ایک کنیز اس کا نام فراتیز تھا اس کے بطن سے تھا اور اس نے بھی جو مذہبی پولیسی اپنائی وہ کیا تھی مذہبی معاملات اور سیاسی معاملات میں اس نے جو ہے اپنے باپ کی حکمت عملی اوپر عمل کرتے ہوئے اس نے مختلف جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کے اہد کے بعد جو ایسے موتسم کا دور ہے تو یہاں پر خاندانِ غلامہ یعنی کہ وہ خاندان یا وہ لوگ جو غلام تھے ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ان کو اللہ عدو پر فائز لیا گیا اور اس حد تک کہ وہ بڑے بڑے سالار بھی بنے ہم دیکھتے ہیں کسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ واسق کے اہد میں بھی اس نے ترکوں کو پر موٹ کیا اس نے اپنے ایک غلام جس کا نام شناس تھا اس کو جو ہے اس نے اس حد تک اس کو اقتدار نصیب ہوا واسق کے دور میں کہ فوج کے نائبل سالار کے علاوہ نائبل سلطنت بھی اس کو بنا دیا گیا یعنی کہ خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عدہ جو ہے وہ اس کو لیا گیا اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ شورا اور عدیبوں کو مختلف طرح کے انام و کرام سے نمازا جاتا تھا اور اکثر و اوقات ایسی محافل جو ہیں وہ منقض کی جاتی تھی اور وہاں پر جو شیر و شائری ہوتی تھی یا جو بھی اس طریقے سے جو اپنا کلام پیش کرتے اور اس سے اگر بادشاہ خوش ہوتا تو وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے نماز دیتے اس کے علاوہ واسق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واسق خود بھی شیر و شائری میں نہائی دلچسپی رکھتے تھے اور بات کی جاتی ہے کہ ان کو خود بھی بہت سارے اشار جو ہیں وہ زبانی یاد تھے لیکن ان کے عہد کے اوپر ایک جو ہے بہت بڑا سوالیاں نشان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں اس طرح سے نہیں تھیں جو ان کے اباوش ذات کی ہم دیکھتے آئے ہیں پیچھے چاہے وہ ابو جافر منصور ہو چاہے وہ مہدی ہو چاہے وہ خارون رشید ہو یا مامون رشید ہو اس کے بعد موسم کو بھی دیکھ لیں لیکن واسق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واسق نے اپنا تمام اقتدار جو ہے وہ اپنے غلاموں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور خود جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے تو یہ صورتحال جو تھی ظاہری بات ہے جب لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور بادشاہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ کا اپنا کنٹرول جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے تو یہاں پر ان کی پولیسی میں ہمیں ایک اس طرح کی تبدیلی نظر آتی ہے کہ تمام اقتدار ترک غلاموں کے حوالے اور خود خلیفہ وقت جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی تھی اور واقعتاً ان حالات میں آگے چل کر عباسیوں کے لیے نہائیت مشکلات جو ہیں وہ پیدا گئے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ واسق کے دور میں جو بغابتیں ہوئیں انہوں نے بھی جو ہے ان کے اس صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر بغابتیں شروع ہوگی مثال کے طور پر بنو قیس جو ہیں انہوں نے سرکشی اختیار کی بنو قیس کون تھے یہ دمشق میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دمشق کا جو امن و امان ہے اسے تباہ کر چھوڑا واسق نے رجع بن ایوب فرازی کو بھیجا کہ وہ جہاں پر جائیں اور جا کر ان کو ختم کریں ہم دیکھتے ہیں کہ رجع نے کیا کیا کہ انہوں نے باغیوں کے ساتھ صلح کی حکمت عملی اپنائی اور اس طریقے سے حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ پھر سختی کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر جو ہے ان کی کواوشوں سے جو ہے امن و امان کسی حد تک پہال ہوا اور بہت سارے لوگ جو تھے جو بنو قیس کے جنہوں نے بغاوت پر امادہ تھے وہ جو ہیں قتل کر دیئے گئے تو یہ ایک اہم واقعہ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بغاوتیں بھی جو تھیں وہ اس طور کے اندر رونما ہوئے ان کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی ان میں سے ایک بڑی بغاوت بنو سلیم کی تھی بنو سلیم کی بغاوت کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ مدینہ کے اگردگی دنوں نے شورش پابا کی اور شاہرائے مکہ جو مکہ جانے والی سڑک تھی وہاں پر بھی انہوں نے حاجوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جو لوگ حاج کے لئے آتے تھے ان کی عامد و رفت میں انہوں نے رکاوٹ پیدا کی اور جب یہ صورتحال واسک نے دیکھی تو واسک نے کیا کیا کہ واسک نے اپنے ترک سالات جس کا وہ بغا کبیر کہا جاتا تھا ان کے مقابلے کے لئے بھیجا اور کہا کہ وہاں پر جائیں اور حالات کو جو ہیں وہ کنٹرول کریں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہیں کافی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ لوگ جو تھے بنو سلیم کے لوگ جو تھے انہوں نے وہاں پر ایک کلے میں بند ہو کر لڑنا شروع کیا تو بغا کبیر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور یہ محاصرہ جو ہے وہ کافی دیر چاری رہا یہاں تک کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور یہاں پر جو ہیں امن و امان کر دیا قائم کر دیا گیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ واسک کا کہ جو مذہبی خیالات تھے وہ بھی اس طرح سے تھے کہ واسک بھی اپنے عقائد میں بہت متشدد تھا اور جیسا کہ مامون کا ہم نے دیکھا جیسا کہ ہم نے دیکھا موت سم کا دیکھا تو وہ بھی اپنے چاہتا تھا کہ جو متزلی عقائد جس کا وہ ہم ہی ہے لوگ دوسرے لوگ بھی وہی عقائد اپنا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احمد بن نصر جو ایک زاہد اور صاحب علم تھے اس کو انہوں نے کیا کیا کہ خلیفہ واسک نے کیا کیا کہ متزلی عقائد کی بنا پر اور تاثب کی بنا پر برسرے ممبر انہیں کھلم کھلا ان کے خلاف اس نے فتوے دیئے اسی دوران جب ہم دیکھتے ہیں کہ احمد بن نصر کے خلاف جب اس طرح کی کاروائیاں کی جا رہی تھیں تو بہت سارے لوگوں نے جوش میں یہ کوشش کی کہ وہ خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دیں اور ان کا ساتھ دیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران ان کے ساتھیوں نے نین کے نشے میں مقررہ دن سے پہلے ہی تبلہ چنگ مگا دیا جس کی نتیجے کی بنا پر ان کی بغاوت جو ہے ان لوگوں کو بغاوت جو ہے قبل اس وقت جو ہے ان کا راز جو ہے وہ اکشہ ہو گیا اور یہ تمام لوگ جو ہیں پھر ان کو گرفتار کر دیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے خلیفہ کے خلاف جو ہے بھیج دیا گیا خلیفہ کے پاس بھیج دیا گیا اور ان کا سر جو ہے وہ کارٹ دیا گیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بنو نمیر کی بغاوت ہمیں نظر آتی ہے واسق نے بنو نمیر کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ہی بغا قبیر کا انتہاب کیا اور یہاں پر بھی ایک ایسی لڑائی ہوئی جو کہ ایک زبردست لڑائی تھی جس میں بڑی مشکل پیش آئی بنو عباس کو بھی لیکن برحل جو پہلا دستہ تھا بنو عباس کا بنو نمیر نے کیا کیا کہ اس حد تک وہ لڑے کہ عباسی دستہ جو ہے جو ہراول دستہ تھا اس کو ایک طرح سے ان کے قدم جو ہے اکھڑ گئے لیکن ان کو مزید جو ہے فوجی کمک پہنچ گئی اور یہاں پر جو ہے ان کے پاؤں جو ہیں وہ جم گئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی پولیسی تھی کہ رومیوں کے ساتھ جو تبادلہ یہ کیا جاتا تھا کہدیوں کا اس حصول میں ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ اس حد تک مذہبی تاثب رکھتے تھے کہ یہ صرف ان لوگوں کو اب جو ہے چھڑواتے جو ان کے مذہبی خیالات میں ان کا ساتھ دیتے تھے جیسے متضلی اقائد کو ماننے والے لوگ تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر بھی ان کے ساتھ وہی سلوک رکھا گیا جس طرح سے جو لوگ متضلہ فرقہ کے ماننے والے تھے ان کو ہی جو ہے چھڑوایا گیا باقی لوگوں کو انہیں نہ چھڑوایا اور ان کو جو ہے وہ رہنے دیا ان کو کیا کر ان کو جو ہے نا رومیوں کی قید میں رہنے دیا مطلب یہ ایک صورتحال جو تھی یہ ایک خطرناک صورتحال تھی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ واسق نے جو متضلی اقائد تھے وہ اس کو پھیلانے میں نہائیت دلچسپی کا اظہار کیا اور اس نے اس نے کیا کیا کہ اس کے خلاف احمد بن نصر نے آواز اٹھائی اور بغداد میں کھلن کھلا واسق کے متضلی اقائد کی تردید شروع کر دی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور انہیں کیا کیا کہ آخر کار انہیں گرفتار کر کے احمد منسٹر کو جو ہے وہ سامرہ روانہ کیا گیا وہاں پر بھی انہوں نے متضلی اقائد کے خلاف جو ہے بات کرتے رہے یہاں تک کہ واسق نے ان کا سر جو ہے وہ کلم کر دیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور کا ایک اور اہم واقعہ جو ہے وہ ہے وزارت موطسیم نے جو ہے اپنے وزیر سے کسی بات پر ناراض تھا وہ موطسیم کی بات کر رہے موطسیم اپنے وزیر سے ناراض تھا تو اس نے خلیفہ بننے سے پہلے قسم کھائی تھی کہ وہ اسے ضرور قتل کرے گا لیکن اسے ایسا نہیں اس نے ایسا نہیں کیا تو واسق نے کیا کیا خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیعت کے لیے لوگوں کے نام اپنے قاتلوں سے جو تحریر دکھائی وہ اسے پسند آئی اور پسند نہیں آئی تو اس نے پھر دوبارہ ابن زیارت کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا اور واسق چونکہ وہ اس کا لکھا ہوا پسند آ گیا تو اس نے جو ہے وہ کسی طریقے سے اس وزیر کو اس کے عوضے سے نہیں اٹھایا ہٹایا بلکہ اس کو اس پر کام کرنے کی اجازت دے دی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ واسق جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے مرض جو تھا بڑھتا گیا اور آخر کار جو ہے وہ اسی صورتحال کے پیش نظر چھتیس سال کی عمر میں جو ہے پانچ سال نو ماہ تک حکومت کرنے کے بعد وہ جو ہے اس کی وفات ہو گئی اور اس کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال تھی وہ کیسے رہی خلیفہ کیسے آتے گئے اور پھر جو مختلف خلفہ تھے انہوں نے اقتدار جو ہے وہ کیسے سمالا اس پہ ہم مزید بات کریں گے اس سسلے میں سید امیر علی جیسے شخص کا جو تفسرہ ہے وہ نہایت جو ہے اس پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے سید امیر علی اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ آئندہ دو سدیوں تک ایسے مران آگے آتے رہے جو بے اقتدار تھے اور جن کی موت پر کوئی نوہگر نہ ہوا یعنی کہ بعد میں آنے والے جو حاکم تھے یا خلیفہ تھے وہ اس حد تک قابل نہیں تھے اور ان کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں تھیں جو ہم موتسم یا واسک کے دور تک دیکھتے ہیں کہ چیزیں جس طرح سیٹل تھی اس کے بعد بنو عباس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور بنو عباس کے خلیفہ جو ہیں ان کے پاس وہ اقتدار نہیں رہا وہ ان کے پاس علم و فضل کے حوالے سے دیکھ لیں یا ان کی جو جنگی صلاحیتیں تھیں اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ان کے اندر وہ ابتدائی دور کی جو شان و شوقت ہے اس کا ہمیں اظہار نہیں ملتا اگر ہم اس کی شخصیت تو دیکھیں تو علم و فضل کے حوالے سے وہ ایک ایسا شخص تھا جو بہترین شخص تھا اور جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مامون کی طرح وہ بھی اس میں نہائی دلچسپی لیا کرتا تھا علم و فضل کے حوالے سے اور شہر و سخن کا وہ دل دادا تھا اور اس کے دور میں مختلف مجالس جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا تھا اور علماء و شوراء کو بیش قیمت انعامات سے بھی جو ہیں نماز آجاتا تھا فن موسیقی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں وہ ماہر نظر آتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سو سے زائد راگ اجاد کیے اور بڑے بڑے جو اساتذہ تھے وہ بھی اس کے فن کے گرویدہ تھے لیکن اس کی جو ایک خامی ہے وہ بہت سارے چیزوں پر بھاری ہے وہ ہے متضلی عقائد کا حامی ہونا متضلی عقائد کی اس نے بہت زیادہ جو ہے ترویج کی اور احمد بن نصر کو اس نے اپنے ہاتھ سے قطر صرف اس وجہ سے کر دیا کہ وہ متضلی عقائد کو ماننے سے انکاری تھے اسی طرح سے اس کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ اس حد تک تحمل تھا اس کے مزاج میں کہ وہ کئی دفعہ بہت ساری چیزوں پر جو ہے خاموشی اختیار کر لیا لیکن اگر عقائد کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں وہ اس کے برعکس نظر آتا ہے کوئی بھی شخص اگر اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس کو اس کی بات سننے کو تیار نظر نہیں آتا بہرحال وہ ایک ازاد خیال حکمران تھا اور وہ ہر معاملے میں مذہب کی تقلید پسند نہیں کرتا تھا بلکہ وہ لوجیکل چیزوں کو پسند کرتا تھا ہر چیز میں وہ کہتا تھا ریشنلسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی حد تک ریشنلسٹ تھا اور وہ چیزوں کی کو اس بنیاد پر پرکھنے کا عادی تھا اس کے علاوہ اس بات کے بھی بہت زیادہ اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہ مختلف محافل جو ہے منقب کی جاتی ہے مختلف مجالس جس کے اندر مختلف مذاہب پر بات ہوتی تھی زندگی کے بعد موت کے بعد جو ہے زندگی ہے وہ کیسی ہوگی اس طرح کی جو ہے اس میں بات چید کی جاتی تھی اور اس مختلف فلسفہ کے عالم اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اس طرح سے اس میں شمولیت اختیار کرتے تھے کافی حد تک وہ ثابت شاکر بھی تھا لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ بلکل اپنا وہ ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ لوز کر دیتا تھا اس کو ریفاہ آمہ کے کاموں میں دلچسپی تھی اس سلسل میں ہم نے دیکھا کہ زراعت کو فروغ دینے میں اس نے اہم کردار ادا کیا مختلف نہریں جو ہیں وہ خدوائی گئیں اور اس کے علاوہ اگر اس کے دور کے اندر مختلف سائلین آتے تھے تو وہ ان سائلین کی داد رسی کرنے میں بھی بہت زیادہ دلچسپی دیا کرتا تھا اور کوئی بھی بات جو تھی وہ اس کو اس چیز سے نہیں روک سکتی تھی اور مختلف لوگ جو مختلف وقت میں اس کے پاس آتے تو وہ ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا اور ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ تھا خلیفہ واسق کا دور اور اس کے دور میں ہونے والے اہم واقعات